پولیس کا نظام جو خاص طور پر ٹھیک نہیں ہو بارہا اس کے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے ہماری سیاسی پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے یا اگر کسی گورنمنٹ کی نیت پر شک نہ کریں موجودہ گورنمنٹ اگر اس کو ٹھیک کرنے کا موٹو لے کے آئی تھی اور اس نے کے پی کے میں کر کے بھی دکھایا ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہاں بھی نظام ٹھیک کرے لیکن وہ مجبوری کیا ہے جس کی وجہ سے وہ نظام ٹھیک نہیں ہو بارہا وہ مجبوری یہی ہے کہ یہ نظام جو ہے پولیس کا بوسیدہ سڑا ہوا گلا ہوا نظام ان گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے سوٹ اس لئے کرتا ہے کہ یہ الیکشن کے دنوں میں بہت زیادہ کارامت ثابت ہوتا ہے اگر یہ جو ہے وہ پولیس کے نظام کو ٹھیک کر دیتی ہے تو اس سیاسی طور پر جب الیکشن ہوگا تو ان کو نقصان ہوگا دوسری پارٹیز کو اس چیز کا فائدہ ہوگا کیونکہ سسٹم 40 سال کا وہ سیدھا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا ٹھیک کرنا چاہیے ٹھیک کرنا ہوگا ادر وائز یہ اس طرح نہیں چل سکتا جیسے یہ چل رہا ہے آئیے اپنے ٹاپک کی طرف پولیس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ گر ہو جائے پولیس والے آپ سے رشوت طلب کریں آپ کا مطلب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی میں رات کے ٹائم جا رہا تھا اور مجھے پولیس نے روکا روک کر انہوں نے جی مجھے ڈاکومنٹس چیک کیے میرے پاس چونکہ ڈاکومنٹس تھی نہیں کر کے قریب تھا میں اور بزار چھوٹا سا ایک سامان لینے کے لیے آیا تھا پولیس والوں نے میری موٹر سائیکل بند کر دی اپنے ساتھ لے کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیسنس چیک کرنا کا اختیار یا ڈاکومنٹ چیک کرنے کا اختیار جو ہے وہ پولیس کے پاس جو ہے ٹرافک پولیس کے پاس ہے یہ دوسری پولیس کے پاس اس صورت میں آتا ہے کہ وہ کوئی سسپیکٹ ہو سسپیکٹ سے مراد یہ ہے کہ مشکوک بندہ ہو یا کسی کے اوپر ان کو شک ہو کہ یہ جو بندہ ہے یہ جو چیزیں یا کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہے جو بوٹر سائیکل ہے وہ جوری کی ہو سکتی ہے یا اس کے پاس مال مسروکہ جو ہے موبائل یا نقدی جو جے میں یہ کہیں سے واردات کر کے لے کے آیا ہے تو وہ آپ کو روک سکتی ہے ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں لیکن رشوت آپ سے نہیں لے سکتے ہیں اب وہ اگر پیسے آپ سے مانگتے ہیں یا اس نے بائیک بند کر دی ہے تو وہ اس سے اب مانگ رہا تھا جی کہ تمہارے پاس ڈاکومنٹ اس بندے کے پاس نہیں تھے اس کی نیگلی جنسی بھی ہے اگر نہیں بھی ہے اور وہ یہ ثابت کیا ہے اس نے کہ یہ بائیک میری ہے تو پھر بھی پولیس اس سے پانچ ہزار روپیہ کیوں مانگ رہی ہے یہ موٹر سائیکل نہیں ہے اور کسٹوں پر ہونے کی وجہ سے اصل ڈاکومنٹ نہیں تھے اس کے پاس پولیس والے پانچ ہزار کیوں مانگ رہے ہیں اور ہم نے اس کیس میں کیا کیا اور آپ نے کیا کرنا ہے پولیس والا جو اے ایس آئی تھا اس نے پانچ ہزار روپیہ کی رشوت تلقی اس بندے کی مجھے ایک آل آگئی کہ جی اس طرح اس طرح مجھ سے رشوت مانگ رہا ہے میں نے اسے کہا کہ تم یہ رشوت اس کو دے دو اب وہ رشوت پاکستان کا پھر نظام اس طرح کا ہے دیکھیں کھلی بات ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا تنہوں جہنمی ہے اب یہاں پہ آج سسٹم اس طرح کا چالیس سالہ گورنمنٹ جن لوگوں نے کی ہے انہوں نے سسٹم اس طرح کا اس ملک کو بدقسمتی سے دیا ہے کہ یہاں پر آپ کا سروائیول رشوت دیے بغیر ہے نہیں اپنے پاسپورٹ بنوانے جانا ہے ایورا آپ نے بچہ داخل کرانے جانا ہے سکول میں تو بھی آپ کو جو رشوت ہے وہ دینی پڑے گی مافیاز یہاں تک اس حد تک بیٹھے ہیں سکول میں بچے کو چھوڑے آپ نے کہیں گاڑی پار کرنی ہے تو بھی وہاں مافیا بیٹھا ہوا ہے تو آتے ہیں جی ٹاپک کی طرف آپ کو پولیس والوں کو مجبوراں چونکہ معاملہ اس طرح کا تھا بندہ بہت شریف اور جنٹلمن قسم کا آدھ بھی تھا میں نے اسے کہا کہ تم پانچ ہزار ہزار رپے کے نوٹ دو اپلیکیشن دو انٹی کرپشن میں جا کے اور وہ نوٹوں کے نمبر وہاں نوٹ کروائے نوٹ کروائے اس سے ایسا ہی کو ہم نے وہ دے دیئے اور وہاں ساتھ ہی انٹی کرپشن کا چھاپا ڈلوا دیا اور وہ بندہ ریسٹ ہوا اور اس کے اوپر کیس جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے فوری اس کا جو حل ہوتا ہے ڈسپرین والا وہ یہ ہے کہ آپ ایک سی پیو کو درخواست دے سکتے ہیں آج کل فون میں ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ ریکارڈنگ آپ کر کے کسی جو پولیس کا حلہ رینگہ سی پیو آفس میں جا کر سنا سکتے ہیں دے سکتے ہیں اس پروف اور دوسرا ایک طریقہ ہے کہ آپ ڈریکٹ ایک درخواست جو ہے وہ میجسٹریٹ صاحب کو بھی لکھ کر دے سکتے ہیں